زخم چھپایا نہ گیا تد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا روگ حسنین کو دی فاطمہ زہرہ نسدہ جلتہ تروازہ جو فضا سے اٹھایا نہ گیا ایک ظالم نے تو یہی کہتا رہا عمر تمام ایک ظالم تو یہی کہتا رہا عمر تمام جتنا زہرہ کو ستانا تھا ستایا نہ گیا پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا نہ گیا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا پوچھا حیدر نے تو پوچھا حیدر نے جو رخصاص پہ کیسا ہے نشان کچھ کی آنڈا جس پہ صدقہ حراب ہے وہ اہلِ بیعت ہے بڑی بڑی عقلی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے نفسیروں کی ضرورت نہیں ہے حدیثوں کی شرعہ کی ضرورت نہیں ہے صدقہ کی خجور بتا دے گی صدقہ کی خجور بتا دے گی کال کھا سکتا ہے کال نہیں کھا سکتا تو اللہ اب یاد رہے گا حضرت زید بن عرقب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ اس آیت کی تفسیر اب آپ کے حوالے کہا کہ یہ کیا ہے کس کی طرف ہدایت ہے جب حضرت زید نے کہا جب رسول نے میدان غدیر میں ملکل تو مولا ارشاد فرما لیا تو سارے بجبے سے کہا علی کو جا کر علی کو خیمے میں مٹھایا تھا علی کو جا کر سلام کرو اور عمیر الموملیل کہتر سلام کرو اور رسول نے حکم لیا جب علی کو عمیر الموملیل کہتر سلام کرنا تو وہی پہ کھڑے ہو کے کہنا الحمدللہ اللہ دیکھیں جو مجھے پڑھلا ہے وہ تو میں پڑھلا ہوں جو آپ کو پڑھلا ہے وہ آپ پڑھئے درود دیکھیں میں جہاں جاتا ہوں ایک بات ضرور کہتا ہوں دو چیزوں کو قبیلہ ملائلہ میرے بچوں کو ایک لارہ ہیدری ایک درود اپنی مجلسوں سے دو چیزوں کو قبیلہ ملائلہ ایک لارہ ہیدری ایک درود بچہ آپ اس سے پوچھ لو ہم درود اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ زمالے کو یہ بتائے جسے پالتے ہیں وہ زلدہ ہیں مرے نہیں ہیں اور اب لارہ ہیدری زلیے لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائے جسے پالتے ہیں وہ بہادر ہے موسیقی اب شاندار سلوات دیکھئے ملائلہ آواز سے اچھا یہ اونچی آواز سے زلوات پڑھنا میری فرمائش نہیں ہے نہ بالی کی ہے لا علماء لا خطباء میری بات سن لیجے لا علماء لا خطباء لا بالی لا شاعر لا مولوی کسی کی فرمائش نہیں ہے یہ رسول کا فرمائش پیغمبر نے فرمایا جب مجھ پر درود بھیجو تو بلن آواز سے بھیجا کرو ایسا کرنے سے دلوں کا بیل دھل جاتا ہے ایک شاندار سلوات دے جیے ملائلہ آواز دیکھیں یہ روایت آپ نے سن لی آیت آپ نے سن لی دو جملے مجھ حقیر کے سن لیجئے تو میں آگے بڑھ جاؤ ساری تاریف اس اللہ کے لیے جس لئے ہماری اس کی طرف ہدایت کی اگر 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 وہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے اسی لیے حکم ہے ہمارے ہاں زیارتوں پر کہ جب نجم جاؤ اور جب کربلا پہنچو تو حسین کے دروازے پر اور علی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہو الحمدللہ اللہ لہذا کہو 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 یہاں تک تو روایت ہو گئی حکم ہو گیا اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آج تک تو یہی مشہور ہے کہ علی اللہ کی طرف ہدایت کرتا ہے آج تک تو یہی مشہور ہے کہ علی اللہ کی طرف ہدایت کرتا ہے حضرت زینب لیارتن کی اس حدیث نے بتایا اور آیت کی تفصیل نے بتایا اللہ اللہ علی کی طرف ہدایت کی لہذا کا مطلب علی ہے حضرت سمجھ میں آگیا لہذا لہذا کا مطلب علی ہے علی کی طرف ہدایت کی میرا جملہ یاد رکھنا ہدایت کی کا مطلب کیا ہے کہ خدا علی علی کی طرف بھیجا ہے خدا علی علی کے رستے پہ لگایا ہے جب خدا ہی نے ہمیں علی جی طرف بھیجا ہے تو علی کو ماننا شرف کیسے ہو سلاواز بھیجئے والے نواز یہ دو بڑے منیادی تعریف سورہ آراف کے تھے جس کے بعد اب میں آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں اور ترجمہ کو میرے بچے محفوظ کریں حبلہ جل اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے بھئی قرآن ہے حبلہ جل اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے لَهُبْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں سوچتے لیں لَهُبْ آئِوْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا آنکھیں رہے ہیں دیکھتے نہیں لَهُبْ آزَالُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا کال ہے سلطے نہیں اولائقا کلنہ یہ تو چوپائیں ہیں چوپائیں اب دائر بھر جالتے بچوں کے لئے چوپائیں گوستان بیر بکڑی گائے یہ چوپائیں ہیں چوپائیں اوٹ ارے یہ اللہ ہی کہہ سکتا تھا یہ اللہ ہی کہہ سکتا تھا دل ہے سوچتے لیں آکے ہے کال ہے سلطے نہیں چوپائیں لائیں بل ہو بازال چوپائیں سلطے تو ہیں دیکھیں گفتگو کا لہجہ دیکھیں چوپائیں سلطے تو ہیں یہ ان سے بھی بتا ہے چوپائیں دیکھتے تو ہیں یہ ان سے بھی بتا ہے اولائے کا کلنا بل ہو بازال یہ ان سے بھی بتا ہے اولائے کا حقل غافل ہو یہ تو نرے غافل ہیں غافل لکھ میں پڑھے اچھا پہلا مسئلہ تو یہ ہے میرے بھائی کہ قرآن نے تیل باتیں کی اور اس آیت سے ایک بڑی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پہ قرآن کے پڑھنے والوں نے آج تک غور نہیں کیا میری نظر میں دیکھو میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں مگر میں نے زلدگی میں ایک کام بہت دواتر سے کیا ہے کتابیں بہت پڑھی کتابیں بہت پڑھی تو اس لیے بڑے اتبالال سے بات کرتا ہوں میری نظر میں نہیں گزرا کہیں کہ کسی نے اس آیت سے وہ نتیجہ لکھالا ہو جو اس میں بالکل ساملے کی بات ہے حملے جلو انس کو انسالوں اور جلو کو جہلنگ کے لیے ان کی اکثریت کو جہلنگ کے لیے پیدا کیا آیت میں دو لوگا ذکر ہے نا انسالوں کا بھی دو لوگا ذکر اچھا آپ سے پوچھوں گا آپ وضوع کیسے کرتے ہیں بتا دیں گے اجلہ کیسے وضوع کرتے ہیں جل کیسے وضوع کرتے ہیں ہو گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے ہیں آپ لئے جل حج کیسے کرتے ہیں کچھ نہیں بتا کسی کو نہیں بتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سب ایک زمان ہو کر کہیں گے کہ قرآن حدیث شریعت اس میں انسانوں کے لیے حقامات بیان ہوئے جلو کے لیے نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے آپ کو جلو کی شریعت نہیں پتا آپ کو جلو کے لماز روزہ حج زکاة کی عقبات نہیں پتا آپ کو جلو کے بارے میں دین کیسے آیا نہیں پتا مگار پیل باتوں میں انسان اور جل مشترک ہے قرآن بتا رہا ہے کیا کہا زمیر چونکہ جمع کی زمیر ہے اس لیے اللہ نے مشترک بتایا لہم قلوب ان کے دل ہے اس کا مطلب ہے آپ ہی کے لیے جلو کے بھی آنکھیں ہیں آپ ہی کے لیے جلو کے بھی کال ہے آپ ہی کے لیے جلو کے بھی کاش اگر کبھی کسی اور حوالے سے بات کر رہا ہوتا مجھے آلہ ہے میں التاریخوں تک آ رہا ہوں اس لیے تبہید کر رہا ہوں اگر کسی اور حوالے سے بات کر رہا ہوتا تو آیت پر دھونک جاتا اور بہت تفصیل سے بات کرتا جلو کے بھی انسالوں کی طرح ہمیں کچھ نہیں پتا ہے حکامات کا ان کے طور طریقے کا ان کے جسے کا ان کے جسمالیت کا لیکن ان کے دل ہے وہ سوچتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے کال ہیں وہ سلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غدین میں سوالاک کا مجموع تو صرف انسالوں کا تھا جلو کو تو کسی لئے دیکھائی سمجھ رہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں سوالاک کا مجموع تو صرف انسالوں کا تھا جلو کا تھا پتہ ہی نہیں اچھا آپ دوسری بات سن لیے دیکھئے مجھے دو باتیں کرنا اس آیت پر کتنی دیر میں ہوگی یہ مجھے نہیں پتا یہ دو باتیں محفوظ کیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ حملے جلو اور انسالوں کی اکثریت کو جہلم کے لئے پیدا دی یہ اسٹیٹمنٹ حدیث کا نہیں ہے روایت کا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے بیان اللہ کا اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں جس کا اگر آیت آپ کے زہل میں لیوں گی تو ترجمہ ضرور ہوگا اس کو برابر رکھئے پھر مجھے بتا دیجئے قرآن کیا کر رہا ہے وہ سنی ہوئی آپ کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِلِ وَلْإِلْسِ إِلَّا لِيَابُدُو میں نے نہیں پیدا کیا جلوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لئے بہت توجہ سے گوھر سے اس پہ توجہ دے میرے بچے کہ دو آیتیں پہلے برابر برابر رکھئے میں نے نہیں پیدا کیا جلوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لئے ہم نے جلوں انسانوں کی اکثریت کو جہلنم کے لئے پیدا کیا یہ درہ یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں مجھے سمجھا دیں میں بہت جائل آدمی ہوں جب عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو جہلنم کے لئے کیسے پیدا کیا اور جہلنم کے لئے پیدا کیا تو عبادت کے لئے کیسے پیدا کیا اور دولو باتِ قرآن کی ہے اکثریت کو جلوں اس کو پیدا کیا عبادت کے لئے اور اکثریت کو پیدا کیا جہلنم کے لئے تو عبادت کرنے والا جہلنم میں کیسے جائے گا بگر دو آیتیں رکھی ہوئی ہے روایت کی تو کوئی بحیس ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دولو آیتیں آپ کو اور ہم کو یہ سمجھا رہی ہیں میرا جملہ یاد رکھنا اور لے جاؤ کہی سے اگر کوئی دوسری بات ہو تو مجھے لاکہ سمجھا دو حملے جلوئیز کو پیدا کیا میں نے نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے اور جلوئیز کی اکثریت کو پیدا کیا جہلب کے لیے اس کا مطلب ہے اللہ نے بتا دیا خالی عبادت جلت میں نہیں لے جائے گی سوشتے رہنا گیا میرے لتیجے کو سمجھلا خالی عبادت خالی عبادت جہلب سے نہیں بچائے گی جلت میں نہیں لے جائے گی جب قرآن کی دو آیتوں اللہ سمجھا دیا تو پھر قرآن میں تلاش کرو وہ بات جو عبادت کے ساتھ تمہیں جلت کی زمانت دے سکے اور جہلب سے مچا سکے ایسا ہو لئی سکتا کہ قرآن و حدیث میں نہ ہو خالی عبادت تو نہیں لے جائے گی تو پھر قرآن میں ڈھولو کوئی ایسی چیز قرآن نے ضرور بیان کی ہوگی جس میں جہلب سے مچلا ہوگا اور جلت کی زمانت ہوگی خدا کی قسم ایک کے سوا دوسری نہیں ملے گی قُلْ لَا صَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَلِ اِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا قُلْ لَا صَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَلِ اِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کہہ دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا عجر پر مگر قربہ کی ممندد 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 تک پہنچ گئے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ قربہ کون ہے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ قربہ کون ہے ممندد تک تو پہنچ گئے نا کسی کی ممندد کا سوال ہوا ہے نا تو اب آپ کہیں گے نہیں بات سمجھ میں تو آگئی لیکن جرح سے کچھ اور بیال کر دیجئے تو اب کچھ اور سن لو اور اس سے اچھی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی خالی عبادت جنت کی زمانت نہیں دیتی اچھا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا اس میں صرف میرے مصلق کی کدابے نہیں دیکھنا جاؤ سعی بخاری دیکھو سعی مسلم دیکھو سہائے ستہ دیکھو ہمارے ہاں بھی مہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں بتا اسلام کے تہتر فرقوں میں یہ بات متفقل ہے سوائے ایک آتھ کسی مکتب فکر کے سب متفق ہیں کہ صرف آمال جنت میں نہیں لے جاتے ہیں متفق ہے جنت میں لے جانے کے لیے کوئی عقیدہ چاہیے جہلم سے بچانے کے لیے کوئی عقیدہ چاہیے اب وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اب ایتلی گفتگو کے بعد یہ فقرہ یاد رکھئے گا اب حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں ویسے تو اللہ مانی ہے صرف ایک مانی بتا رہا ہوں اس پوری گفتگو کے بعد رسول سے آ کر امت لے پوچھا رسول سے آ کر امت لے پوچھا علماء اے لسولت نے بھی حدیث لکھی علماء شیعہ نے بھی لکھی رسول سے آ کر امت لے پوچھا اے محبوبِ الٰہی یہ بتلائیے کہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا رسول نے کہا کہ اللہ نے بیری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کہتے جہنم سے بچانے والا سب ملکے بلد آوازِ سلام آدمی کی ہے فاطمہ کہتے ہیں آشرہ نہیں کر رہا ہے کسی اور ملکے فاطمہ کہتے ہیں جہنم سے زمالت ملنی ہے آدشِ جہنم سے بچانے والی زمالت مل گئی یہاں پہ روک رہا اب بس سنو آیت تک وَلَقَذَّرَا لَا لِجَهَلَّا بَكَسِرًا بِلَلْجِلِّ وَالْعِذِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آئِو لِلَّا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَالُ لَا يَسْبَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَالُ لَا يَفْقَهُبُ الْغَافِلُونَ دل غیر سوشتے لہی ہے آنکھیں ہیں دیکھتے لہی ہیں کال ہے سلتے لہی ہیں اللہ نے بات یوں نہیں کہیں کہ کال ہے سلتے لہی ہیں آنکھیں ہیں دیکھتے لہی ہیں دل ہے سوشتے لہی ہیں آپ نے غور کیا ترتیب میں سوچلا پہلے ہے دیکھلا اس کے بعد ہے سللا اس کے بعد ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا پہلا بطالوہ یہ ہے کہ سوچو دیکھو سلو مگر سوال یہ ہے کیا دیکھو کیا سلو کیا سوچو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں آپ کے اضحالِ عالیہ اور عالیہ سماتو کی نظر اس وقت صرف تیزی سے کچھ جملے کر کے اس مندل تک آ جاؤں جہاں کیلئے بات کہی ہے دیکھنا کیا ہے سلنا کیا ہے سوچنا کیا ہے اسے کیوں نہیں دیکھتے جسے دیکھنا عبادت ہے اسے کیوں نہیں دیکھتے جسے دیکھنا عبادت ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں زلتے جس کا ذکر عبادت ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں زلتے جس کا ذکر عبادت ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جس سے محبت رکھنا عبادت ہے یہ تیل حدیثیں پہ در پہ آئی ہیں بات جہاں روکیے واپس آنا یہ تیل حدیثیں پہ در پہ آئی ہیں لیکن ان کی ترتیب یاد رکھنا کہ پیغمبر کی حدیثوں میں ان کی ترتیب کیا ہے اللہ ذرو الہ علیہ لبادہ اللہ ذرو الہ علیہ لبادہ ذکر علیہ لبادہ حبو علیہ لبادہ اس کی ترتیب یاد رکھنا رسول نے کہا اللہ ذرو الہ علیہ لبادہ میں ڈھیراں اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس آنکھیں نہیں آئے رسول نے کہا تو ذکر علیہ لبادہ تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو ذکر کر لے اب بگوگا بہرہ بھی ہوں پہلے رسول کو سمجھا دیا تو اب جب رسول کو سمجھا دیا کہ گوگا بہرہ بھی ہوں رسول تو میری بات سمجھتا ہے وہ نہ سمجھا سکوں تو گوگا بہرہ بھی ہوں تو ایسے میں رسول نے تیسری بات کہی حبو علیہ لبادہ آپ سمجھے کہ ترتیب میں کیا ہے بھئی یہ تو کہہ سکتا ہوں میرے پاس آنکھیں آنکھیں نہیں ہیں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کان نہیں ہے یہ بھی کہہ سکتا ہوں زبان نہیں ہے یہ کیسے کہوں گا دل نہیں ہے یہ کیسے کہوں گا کہ دل نہیں ہے تو ترتیب یاد رکھئے گا اب سنیے میں چا کہہ رہا اسے دیکھو جسے دیکھنا عبادت ہے اس کے بارے میں سنو جس کا ذکر سننا عبادت ہے اس کے بارے میں سوچو جس سے محبت رکھنا عبادت ہے اچھا جب بات سوچ کی آتی ہے تو انسال کو کیا کیا سوچنا چاہیے اگر میں اس مقتدر مجمع سے سوال کروں کہ کسی انسال کو سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے سب سے پہلے تو جو میرے دوست اور بزرگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا جس آیت میں کہ سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے آپ کہیں گے وہ کیا کیا حملے تمہیں بیکار پیدا کیا کیا حملے تمہیں بیکار پیدا کیا کیا حملے تمہیں بیکار پیدا کیا ہر انسال سے سوال ہے اور ہر انسال کی تخلیق کا مقصد الگ ہے کبھی اگر صرف مقصدیں تخلیق پر پڑھا تو تفصیل ارز کروں گا افراد کا بھی تخلیق کا مقصد الگ ہے قوموں کا بھی تخلیق کا مقصد الگ ہے ضروری لئی ہے کہ ہر قوم ایک ہی مقصد کیلئے خلق ہوئے جو سمجھا وہ سمجھا جو نہیں سمجھا جل کو پیدا ہی رولے کے لئے کیا گیا جو پیدا ہی رولے کے لئے کیا تم یہ گوبال کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا کوئی لگ کوئی تخلیق کا مقصد ہے اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا مجھے بتائیے قیامت تک کے انسالوں سے خدا تھوڑی سی ذرا سے بہت ساتھ فکر کیجئے قیامت تک کے انسالوں سے خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا تمہارے خلق کر لے کا کوئی مقصد ہے تو جب سارے انسالوں کی خلقت کا کوئی مقصد ہے تو کیا آدم بیکار پیدا کیے گیا کیا لوں بیکار پیدا کیے گا کیا ابراہیم کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے کیا بوسا کے بھیجے جانے کا کوئی مقصد ہے کیا عیسیٰ کے بھیجے جانے کا کوئی مقصد ہے میں تو کہتا ہوں کہ عیسیٰ کے بھیجے جانے کا بھی مقصد ہے اٹھائی جانے کا بھی مقصد ہے عیسیٰ کے بھیجے جانے کا بھی مقصد ہے اٹھائے جالے کا بھی مقصد ہے تو آدم کے بھیجے جالے کا بھی کوئی مقصد ہے لوگ کے بھیجے جالے کا بھی کوئی مقصد ہے ابراہیم کے بھیجے جالے کا بھی کوئی مقصد ہے اب آپ سے پوچھ رہا ہوں جہا اللہ لے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو لیالوے انبیاء بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجے وہاں ہمارے رسول کو بغیر مقصد کے بھیجے ہمارے رسول کو بغیر مقصد کے بھی جائے تو کوئی مقصد تو ہوگا لا تو جب دلیہ یہی تلاش نہ کر سکے کہ آدم کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے لوگ کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے ابراہیم کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے موسیٰ کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے عیسیٰ کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے تو کول تلاش کریں کہ ہمارے رسول کے بھیجے جالے کا مقصد کیا ہے اچھا یہ بھی عرض کر دوں چونکہ صاحبہ علیہ علم و صاحبہ علیہ فہم دشیر فرمائے میں مقصد بیسط پہ گفتگول ہے یہ مقصد تخلیق پہ کر دوں مقصد بیسط سورہ جمعہ میں ویال ہوا ہے وَالَّذِي بَعَسَى فِي الْعُمْدِي لَا رَسُولَمْ بِلْهُ يَدْلُوْ عَلَيْئِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّئِهِ وَيُعَلَّمُ الْكِتَابِ وَالْحِقْمَا مقصد بیسط ہے میں رسالت کے تخلیق رسالت عزمہ کی حیات پہ بات کر رہا کیا حدیث سے بات لگی جیگا روایت سے بات لگی جیگا کیا آپ مجھے قرآن کی کوئی آیت بتلا سکتے ہیں جس میں حیاتِ رسالت کا مقصد بتایا گیا ہو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں سوال ہے میرا تو اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو لیجے بے آیت پڑھتا ہوں اگرچہ آپ کی بارہا کی سلی ہوئی ہے لیکن شاید اس طرف زہن لگیا ہو اے رسول وہ پہچا دو جو تیرے پروردگار لے تجھ پر لازل کیا ہے یا ایوہر رسول بللغ ما اُلزِلَ الٰئِك بِالرَبِّك وَإِلَّمْ تَفْعَلْفَمَا بَلَّمْتَا رِسَالَتَا اور اگر تم لے لہی پہچایا تو رسالت نہ پہچائی یہ قرآن ہے اور مفسری متفق ہے اس بات پر آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت کے لزول کے بعد جو اعلال ہوا وہ بلکل تو مولا کا ہے بلکل تو مولا کا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے پوری حیاتِ رسالت کو تمام کیا ہے ایک چیز پر اور وہ ہے ولایتِ امیر المومنیل آپ سوچ رہے ہیں اس وقت کیوں بات کی ہے اس وقت اس لیے بات کی ہے تاکہ اپنے بچوں کو یہ بتا سکوں کہ 62 سال کے رسول کی حیات اگر ولایتِ علی پہنچالے پر تمام ہو رہی ہے میرے جبلے کو غور سے سنیے گا اگر 62 سال کے رسول کی زاہری حیات اگر ولایتِ امیر المومنیل پہنچانے پر تمام ہو رہی ہے تو 18 سال کی بزعتِ رسول کی حیات بھی کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے خوشتے رہے نا بہلے کیا کہا ہے 18 سال کی بزعتِ رسول کی حیات بزعت سمجھ گئے لا ترجمہ لگر مانا مجھ سے میں کچھ لفظوں کے ترجمہ کا قائل نہیں ہوں اس لیے بزعت کا ترجمہ لیے کرتا آپ کہیں گے کیوں وجہ یہ ہے کہ بزعت کا ترجمہ ہو لیے سکتا آپ کہیں گے ٹکڑا پارا جز یہ سب بزعت کا ترجمہ لیے تو پھر کیا ہے میں ایک جملے میں اردو میں کہہ دوں اس سے زیادہ رکھوں گا نہیں جائیے عربی لغتیں دیکھئے قرآن کی لغتیں دیکھئے عربی زمان میں بزعت اس جزر کو کہتے جزر نہیں اس حصے یا جزر یا کسی ذات کے اس حصے کو کہتے جس کے نہ ہولے سے کل نہ رہے اور یہ حدیث بھی یاد رکھنا یہ حدیث بھی یاد رکھنا فاطمہ بزعت بلی شیعہ مسلک میں تو خیر روایت ہوئی ہے ہوئی ہے سعی بخاری سعی مسلم سعی ستہ لو طریق ہے اس حدیث کے لو اور الگ الگ لفظوں کے ساتھ آئی ہے اور سارے طریق سعی اور کوئی آج تک الگار نہیں کر سکا اس حدیث سے اور صرف وہ طریق اگر سنائے جائے چلو سنو ایک جبلہ سنو اللہ میں سے ایک طریق سنو رسول نے کہا اللہ نے خواتیلِ عالم پر خواتیلِ عالم پر سارے عالم کی خواتیلیں چار بی بیوں کو مصطفیٰ کی چار بی بیوں کو مصطفیٰ کی آسیہ بلتے بزائی بریم بلتے عبراد خدیجہ بلتے خوویلت آسیہ جنرل موسا کو پالا بریم عیسیٰ کی با خدیجہ سیدہ کی والدہ یہ میں علماء اہل سلط کی طریق سے سنا رہا صحیح طریق لو طریق سے آئی ہے یہ حدیث اور اس کے بعد فرمایا اب جبلہ سنو حدیث کو اللہ نے چار بی بیوں کو سارے عالم کی خواتیل پر برگزیدہ اور مصطفیٰ کیا اس میں آسیہ بلتے بزائی بریم بلتے عبراد خدیجہ بلتے خوویلت اب رسول کا جبلہ سنو چوتھے میری بیٹی فاطمہ اور وہ ان تیلوں سے افضل ہے چوتھے میری بیٹی فاطمہ وہ ان تیلوں سے افضل ہے آپ نے بہت تھنڈے تھنڈے اس سردی میں اس فقرے کو اور حدیث کو سن لیا وہ میری بیٹی فاطمہ کس سے افضل ہے مریم آسیہ خدیجہ آسیہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے بل کرلو اس کو بل کرو موبائل آپ سے کہہ رہا ہوں موبائل بل کیجئے آپ سے کہہ رہا ہوں کانت بھی کھلے رکھا کیجئے بلجی سنتے وقت اور اپنی لسلوں کو اولادوں کو کیا سکھاؤ گے جتنی بیلت موبائل پہ کرنا ہو اتنی بیلت بلجی سنتے پہ کرو سلوات بیجو بل اللہ بل اللہ آسے سب سلوات سلوات دیکھو مجھے واپس آنا جہا میں نے بات کو روکا ہے میں منجل سے پری بولوں آسیہ آسیہ کی اولاد نہیں ہے آسیہ لکھوز میں موسا کو پالا ہے مریم کے اولاد ایک ہے بیٹا عیسیہ خدیجہ کے ایک بیٹی فاطمہ رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ آسیہ مریم خدیجہ تینوں سے افضل ہیں تیاتر فرقوں پہ متفقہ لے حدیث ہے مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا اللہ بریم پہ بات کرنا ہے اللہ آسیہ پہ بات کرنا ہے مجھے تو سب یہ پوچھنا ہے کہ خدیجہ کون ہے خدیجہ کون ہے امب المبلیل رفیق رسول موسلہ اسلام بانی اسلام جدت الماسوبیل ملیقت الارب سیدت القریش تاہرہ امب المساقین فاطمہ کی والدہ کچھ سب یہ بھی رسول نے کہا کیا ہے فاطمہ ان تیلوں سے افضل ہے اس کا مطلب ہے فاطمہ اپنی ماں سے بھی افضل ہے جس فاطمہ کا مقابلہ خدل کی ماں سے نہیں ہو سکتا اس فاطمہ سے میری تیری ماں کا کیا مقابلہ موسیقی موسیقی کیا کہنے بابا بابا بزتوں بلی اس موقع پر حدیث ارشاد کروئی بزتوں بلی تو بزت رسول کی بزت جس مصطفیٰ کی بزت ہے یا ایوہ الرسول بلک کی آیت کو جب پڑھنا بس اب کچھ منزلیں سن لو اور مجھے اجازت دو یا ایوہ الرسول بلک کی آیت کو جب پڑھنا تو یہ سمجھنا کہ جب غدیر میں رسول ولایت علی کا اعلان کر رہے ہیں تو بزت فاطمہ ہے پوجہ بزت فاطمہ ہے اور بزت فاطمہ ہو لے کا مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ سال کی زہرہ کی کل حیات تحفظ ولایت علی ہے میری بات کو سمجھے تحفظ ولایت علی ہے اور یہ سلسلہ ایسا آپ سوچ رہے ہیں حیرت کر رہے ہوگے یہ سلسلہ ایسا ہے منگل اور جمعرات ہفتے میں دو دل جناب فاطمہ جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی ہیں وہاں ابھی بسائب پہ نہیں آیا وہاں بیٹھ کر گریہ کرتی ہیں جناب حمزہ کی قبر پہ پیدا لے احد پہ اور وحی پہلی تصویر جو ملی ہے وہ وحی کی مٹی سے ملائی ہے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے سیدو شہدہ کی قبر سے وہاں تشریف لے جاتی ہے وہاں پر آ کر کسی نے سلام کیا بی بی کو اور بی بی لے سلام کا جواب دیا تو سوال سننا بشرا نہیں کر رہا ہوں نہ وقت ہے سوال سننا اور جواب سننا اس لے سوال سلام کیا بی بی لے جواب دیا اس لے سلام کر لے کے بعد بی بی سے پوچھا آپ کے پاس اپنے شوہر کے حق پہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس اپنے شوہر کے حق پہ کیا دلیل ہے بی بی لے صرف ایک فقرہ ارشاد فرمایا اللہ صحیح تم بھی یعوما غدیر خم کیا تم غدیر بھول گئے دلیل ہے بی لے جس رخ سے یہاں بات کو چھڑ دیا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس کو میرے بچے محفوظ کر لے میں بات کو تمام کر لے جا رہا ہوں فاتحہ ایک فاتحہ لے ایک فاتحہ لے ہی ایک فاتحہ لے ہی ہے اس گھر کی فاتحہ کے بعد ہر فاتحہ لے یہ تیہ کیا کہ اب امیر المبنیل کی ولایت کا ذکر بار بار ہوگا ہر جگہ ہوگا لسلوں میں ہوگا پہلے تو میرے بچے پوچھیں گے یہ ہر فاتحہ کا کیا مطلب ہے تو میں دو طریقوں سے سمجھا دوں شجرے میں اوپر بھی اور شجرے میں باد میں بھی باد میں کے لیے آپ کو وہ حدیث ملے گی جو دربار دمشق میں امام سجاد نے کہی جب امام سجاد کا تارکھ ہوا اور پوچھا گیا یہ کون ہے اس نے کہا کہ علی بن حسین اس نے کہا علی بن حسین تو ختل کر دیئے گئے تو اس پر امام سجاد نے کہا میرے باپ نے یہ تیہ کیا تھا کہ خدا جتلے بیٹے دے گا اپنے ہر بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر علی رکھیں گے اور اپنی ہر بیٹی کا نام اپنے ماں کے نام پر فاطمہ رکھیں گے تو ہمارے ہم بھائیوں میں سب کا نام علی ہے ہماری بہلوں میں سب کا نام فاطمہ ہے یہاں تک تو سمجھ میں آیا فاطمہ اب جاؤ علم اسلام میں رسول کی حدیث موجود ہے پیغمبر نے فرمایا رسول نے فرمایا میں فاطمہوں کا بیٹا ہوں سلوات بل اللہ واسِ سلوات میں فاطمہوں کا بیٹا ہوں فاطمہوں کا بیٹا ہوں کیا مطلب رسول کی دادی فاطمہ رسول کی چچی فاطمہ علی کی والدہ فاطمہ میں فاطمہوں کا بیٹا ہوں اور آپ کو مطلب اسی حدیث کی آئے شیعہ سلی علماء سب نے لکھی وہ کیا کہا تھا میں نے آتش جہرلنگ جو بچالے تھے رسول نے کہا میں میدال حشر میں میدال حشر میں فاطمہوں کے جرمٹ میں آ ہوا میں میدال حشر میں فاطمہوں کے جھرمٹ میں آوں گا بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو آپ کے ہاں عالم اسلام کے راویوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو کتابوں میں لقل ہوئی لیکن ہمارے ہاں شیعہ مصرک کے بچوں کو نہیں پتا کہ ہمارے ہاں وہ حدیثیں کیسے روایت ہوئی تو اب لسل و فاطمہ ہر لسل و فاطمہ کیسے تو سن لیجے صرف ایک مثال فرماتی ہے فاطمہ بلت بوسمل جعفر بیلے سلہ فاطمہ بلت جعفر سادف سے وہ فرماتی ہے بیلے سل پا بلت محمد اباقر سے وہ فرماتی ہے بیلے سلہ فاطمہ بلت علیہ یع Turnh انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے فرمایا میری پھوپی زینب کبرالے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے فرمایا میری والدہ فاطمہ زہرہ نے ایک نام بیچ میں میں نے چھوڑ دیا فاطمہ ملتے علی بن حسین فرماتی ہے کہ میں نے سنا اپلی خوبی فاطمہ بلتل حسین سے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا اپلی خوبی جناب زینب قبراز انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کہا میری ماں نے کہا کہ رسول نے کہا اب سلسلہ سمجھ میں آیا کتلی فاطمہ ہے میں ایسے حدیث نہیں سنا ہوں گا میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اسے میرے بچے سمجھے کہ مردوں کے ذریعے تاریخ میں بڑی روایتیں آئی ہیں بڑی حدیثیں مردوں کے ذریعے بڑی حدیثیں آئی ہیں یہ علم رجال کہلاتا ہے مگر میرے اس بات کو یاد رکھنا کہ جب علی و رسول کے بعد علی کے بعد عالم اسلام کی بڑی بڑی خواتی لماز و روز و حج و زنات شریعت کے مسائل اپنی اولادوں کو تاریخ میں لقل کر رہی تھی اس وقت آل محمد کے گھر کی فاطمہیں کیا سنا رہی تھی سنو گے کیا سنا رہی تھی انہوں نے کہا یہ سلسلہ یاد رکھنا انہوں نے کہا ان سے انہوں نے سنا ان سے انہوں نے کہا انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا لام یاد ہے نا آپ کو ایسے میں انہوں نے کہا کہ رسول نے کہا یا علی انتہ ملی میں منزلت حارون ابن موسا میری دوسر وہی منزلت ہے جو حارون کی موسا سے ہے آپ سوچ رہے ہوگے کہ مہلے اس وقت اس کا سلسل سے کیوں ذکر کیا ہے مجھے معلوم ہے میری آواز پس مردہ خواتین تک پہنچ رہی ہے اس لیے جبلہ کہہ رہا ہوں بجلس جہاں بھی ہو رہی ہو برد کتلا ہی ذکر علی کر رہے ہو گھر کی بائے کبھی نہ بھولے کہ ہمیں اولادوں کو علی سنانا ہے کہہنا یا جو کہنا گھر کی بائے کبھی نہ بھولے گھروں میں بیکی ہوئی خواتین کہ ہمیں اولادوں کو علی سنانا ہے اس لیے کہ یہی جلاب سیدہ کی تعلیم یہی ہے آج میں نے اس کا ایک پہلو ارز کیا ہے اگر کبھی موقع ہوا اور اسی علوال سے کبھی بات ہوئی ہے تو میں اس پہ ارز کروں گا کہ کیسے کیسے طریقے سے جلاب سیدہ نے علی کی فضیلت اوگذر کیا ہے یہ تو آپ سنتے ہیں رسول نے سیدہ کی فضیلتیں صلاحی علی نے سیدہ کی فضیلتیں صلاحی حسل نے سیدہ کی فضیلتیں صلاحی حسین نے سیدہ کی فضیلتیں صلاحی باقی آئمال نے سیدہ کی فضیلتیں صلاحی سیدہ نے علی کی فضیلتیں کیسے صلاحی سیدہ نے علی کی فضیلتیں کیسے صلاحی اور علی کی فضیلتیں یہ سلسل بھی ہر ایک رسول ہر ایک لذکر دو باتیں ایک علی کی فضائل کا ذکر کرنا اور ایک باپ پر رولا ایک باپ پر رولا میں اس وقت آپ سے ایسی روایہ ترس کر لے جارہا ہوں کہ جو موبی طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہوتا اور چاہتا ہوں کہ میرے بچے اسے یاد رکھیں بہت مشکل ہے تاریخ میں کسی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ سیدہ باپ سے زیادہ محمد کرتی تھی یا بیٹے حسین سے سلیہ میں بہت کچھ دیکھ کر کتابوں کو وقاتیں کو تاریخوں کو دیکھ کر کرنا بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ سیدہ باپ سے زیادہ محمد کرتی تھی یا بیٹے حسین سے مگر میں ایک باپ کہتا ہوں اس بحث میں پڑھنا میری چاہیے کہ باپ سے زیادہ محمد کرتی تھی یا بیٹے ہو سلیہ سے بس یہ دیکھو کہ کبھی باپ کے لیے دھڑک کروں کبھی بیٹے کے لیے دھڑک کروں سیدہ جاؤ لہج البلاگا کو پڑھو پولا علی نے لہج البلاگا پہا وہ تفصیل بیان کی ہے اپنے خود پہ کہ جب رسول دلیا سے پردہ فرما گئے تو رسول کو غسل و قفل علی نے دیا اور ہمارے بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پوری عبت اس بات پر متفق ہے کتابوں کے بلیان پر کہ رسول کے غسل کے وقت کسی کا حق نہیں ہے اس لیے کہ رسول نے روک دیا تھا علی نے غسل دیا ہے اور وہ تفصیل کو ہی نہیں بتا سکتا تو اس وقت جو پیرہن دلیا سے جاتے ہوئے گرتہ گرتہ جو گرتہ رسول پہلے ہوئے تھے علی نے اس لباس کو محفوظ کر لیا محفوظ کر لیا اور اس لباس کو محفوظ کر کے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ راتوں کو علی رات کی دلائی میں سلاتے میں رات کی عدیرے میں آتے اسے صلوق میں رکھا تھا صلوق کو کھولتے اس پیرہن کو گرتے کو نکالتے آنکھوں سے لگاتے ہیں سسکیوں سے روتے ہیں خدا آپ کی آوازوں پر رحمت لازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت لازل کرے سیدہ کو جیسے آپ کے آسوں بسند ہیں ایسی کلیے کی بلند آوازیں بھی بسند ہیں آپ کا کوئی باب ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پر رولا تو چیخ بار کرو ایسے رولا جیسے پوری باب جہاد بیٹے کے لاشے پر رولتی ہے ایسے رولا جیسے کبھاری مسلوم دادی اپنے لال کو رولتی ہے اور ازاداروں دو جملے میں سن لو میں جب بھی شہادت کی تاریخیں محرم کے دل آتے ہیں میں یہ ضرور کہتا ہوں چیخ بار کر رولے کا مطالبہ تمہارے بابوں نے دو سبب سے کیا ہے دو وجہ سے کیا ہے پہلے وجہ پہلی وجہ حسین کا جملہ ہے حسین نے کہا بجر رولا رولا کے مہنمہ گیا حسین نے کہا مجھے رولا رولا کے مارا گیا دوسرا جملہ امام سجاد کا ہے سن سکو تو یہ بھی سن لو امام سجاد نے کہا سسکیوں سے رولا گھڑ گھڑ کے رولا آواز کو دبا کے رولا اس طرح رولا کہ کوئی آواز نہ سن لے امام سجاد نے کہا جب ہم کو اسیر کر کے پید کر کے لے جایا گیا تو اگر ہم نے سے کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا تو اس کے سر پہ تازیہ نہ مارا جا خدا تمہیں نہ رولائے کسی غم میں سبا غم میں خسین کے خدا تمہیں نہ رولائے کسی غم میں سبا غم میں اہلِ بہت کے دوسرا جملہ میرا یہ سن لو کہ زہرہ کے غم پہ اس لیے بلل آواز سے رو کہ جب بہر رب آتا ہے تو یہ حدیثیں سنتے ہونا روایتیں سنتے ہونا علماء سے خطبہ سے ذاکرین سے کہ بہر رب کے چال کے ساتھ ایک ماں آزا خالوں میں آتی ہے اور کہتی ہے ہے کوئی میرے بچے پر رولے والا یہاں تک تو حدیثیں ہیں اس سے آگے حدیث تو کوئی نہیں ہے مگر میرا دل پہتا ہے جب سیدہ کی مزیونت و شہادت کے بیان کے دل آتے ہوگے تو شاید حسین آزا خالوں میں آکے پہتے ہو ہے کوئی میری ماں پہ رولے والا خدا تمہیں خدا تمہیں نہ رولائے کسی غم میں سما غم میں حسین کے ہے کوئی میری ماں پہ رولے والا اور اب چوتھا جب لائیے سن لو کہ سیدہ پہ اس لیے بھی چیخ مار کر رو کہ علی جیسا سابر چیخ مار کے رویا ہے سنیا تم نے علی جیسا سابر چیخ مار کے رویا ہے تب رویا جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے وسیعت تھی وسیعت تھی ہمارے شیعہ بینے کے پتاب میں معصوف کو معصوف غسل دیتا ہے اور زہرہ نے وسیعت کی تھی ایک مرتبہ غسل دے رہے تھے چیخ مار کے روئے اس گفت کوئی نہ پوچھ سکا کسی ہی حکمت نہ ہوئی پرسوں کے بعد اسمہ ملتے ہو میں اس نے پوچھا اے فاطمہ خیبر بڑے بڑے بار کے جیلے آخر سیدہ کو غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے کیوں روئے تو علی پھر روئے پھر روئے اور کہہ لگے دیکھو حدیث کے بدرے ہمیشہ احدیات کے ساتھ پرپوس کیا کرو علی نے یہ کہی کا مجھے پتا نہیں تھا علی نے رو کر کہا اسبہ زہرہ نے مجھے بتایا گئی پہتو شکس کا بازو زخبی خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت لازل کرے خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت لازل کرے دو جبلے سلو پڑلیس تو ہو گئی لیکن روایت میں مکمل کرو علی راتوں کو آتے تھے اس بہرہ کو لکالتے تھے آنکھوں سے لگاتے تھے سسکیوں سے رولتے تھے سسکیوں سے رولتے تھے سمجھتا ہے آپ سسکیوں سے کیوں رولتے تھے علی سسکیوں سے کسی لیے رولتے تھے کہ علی کے رولے کی آواز زہرہ نہ سن لیں علی کے رولے کی آواز زہرہ نہ سن لیں ایک دل دل چڑھنے کا وقت تھا ابھی سورج دھلا نہیں تھا ایسے بھیک پر طبعہ زہرہ جو باپ پہ گریہ کرتی تھی علی گھر آئے تو علی سے کہلے لگی یا اب الحسن مجھے بابا کے پیرحل کی زیارت کرا دے مجھے بابا کے پیرحل کی زیارت کرا دے آپ کو معلوم علی نے کیا کہا علی نے کہا پلتے رسول آپ سے دیکھا نہ جائے گا اتنا کہنا تھا زیارت عجیب کے پڑا کہا کہ یا اب الحسن آپ کو بیرے ہاں کی قسم یا اب الحسن آپ کو بیرے ہاں کی قسم بس اتنا کہا علی آگے بڑے صندوق کو کھولا جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت بجرے میں حسن ہے اس عجیب زہلہ میں کلسوں میں اسباہ فرزان علی نے صندوق کو کھولا صندوق سے گرتہ لکھا ہو گئے مجلس گرتہ لکھائے کے آنکھوں سے لگایا علی روئے اس کے بعد علی نے ہاتھوں میں ایسے ایسے گرتے پر رکھا اور سیدہ کی طرح پڑھایا کرتے کا بڑھالا تھا زہرہ لکھ کرتے کو ہاتھوں پہ لیا اپنے چہرے آگتس کو کرتے پہ رکھا اور چیخ مار کر روئی اور آواز بھی ہائے بابا چیخ مار کر روئی اور کہت ہائے بابا اور سیدہ کو غش آ گیا سیدہ کو غش آ گیا کاش کہ کبھی اس کی تفصیل کچھ پڑھی جائے کہ تاریخ اہل بہت میں کس کس کو کب غش آیا ہے سیدہ کو غش آ گیا غص افاقہ ہوا پھر کرتے پہ چہرے کو رکھا پھر سیدہ چیخ مار کر روئی واقعہ تو ختم ہو گیا میرا دل چاہتا ہے میں دو جملے بھی رسول لو پلیس تمام ہو گئی میں اس شہزادی کی بارگاہ پہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی باب کے کچھ دلوں کے بعد باب کا کرتہ دیکھا تھا اس کرتے پہ تلواروں کے چاک تو نہیں تھے اس پہ تیروں کے نشان تو نہیں تھے اس پہ زہو تو نہیں لگا ہوا تھا ہائے حسین کا کرنا زہنم لے کے آئے خدا تمہیں نہ رولائے کسی غم بے سوا غم بے حسین کے خدا نہ رولائے کسی غم بے سوا غم بے اہلِ بہت کے ہو گئی بجلیس آخری فقرہ سن لو تم کیسے سنو گے مجھے نہیں بتا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی کرتہ آیا تو کرتے پر آپ نے کرتہ باب کے بعد دیکھا تلواروں کے چاک تو نہیں تھے تیروں کے نشان تو نہیں تھے لہو کو نہیں تھا حسین کا کرتہ تلواروں کے چاک تیروں کے نشان لہو لگا ہوا تھا ہاں رسول کے کرتے پر تلواروں کے چاک تو نہیں تھے تلواروں کے چاک نہیں تھے تیروں کے نشان نہیں تھے لہو لگا مگر بے کی تو بہت زخمی تھی بہت زخمی کمر جکے ہوئے پہلوں لگستہ سر پہ پٹے ہیں بہت زمررے جو بہت زمرر دواروں کے چاک رو 걸PR جب دواروں کے لئے جب بہت زمرقت اگر جانتا ہے سن سکو تو یہ بھی سن لو عمام سجاد نے کہا سسکیوں سے رولا گھٹ گھٹ کے رولا آواز کو دبا کے رولا اس طرح رولا کہ کوئی آواز نہ سن لے عمام سجاد نے کہا جب ہم کو اسیر کر کے پید کر کے لے جایا گیا تو اگر ہم نے سے کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا تو اس کے سر پہ تازیہ نہ مارا جاتا خدا تمہیں نہ رولائے کسی غمبے سوا غمبے حسین کے خدا تمہیں نہ رولائے کسی غمبے سوا غمبے اہلِ بہت کے تیسرا جملہ میرا یہ سن لو کہ زہرہ کے غمبے اس لیے بلل آواز سے رو کہ جب محرم آتا ہے تو یہ حدیثیں سنتے ہونا روایتیں سنتے ہونا خدا با سے زاکریل سے کہ محرم کے چال کے ساتھ ایک ماں ازا خانوں میں آتی ہے اور کہتی ہے کوئی میرے بچے پر رولے والا یہاں تک تو حدیثیں ہیں اس سے آگے حدیث تو کوئی نہیں ہے مگر میرا دل کہتا ہے جب سیدہ کی مصیبت و شہادت کے بیان کے دل آتے ہوگے تو شاید حسین ازا فالو میں آکے پہتے ہو ہے کوئی میری ماں پر رولے والا خدا تمہیں نہ رولائے کسی غم میں سما غم حسین کے ہے کوئی میری ماں پر رولے والا اور اب چوتھا جب لائے سن لو کہ سیدہ پہ اس لیے بھی چیخ مار کر رو کہ علی جیسا سابر چیخ مار کر رویا ہے سنیا تم نے علی جیسا سابر چیخ مار کر رویا ہے تب رویا جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے وسیعت تھی وسیعت تھی ہمارے شیعہ بینے کے پتاب میں معصوف کو معصوف غسل دیتا ہے اور زہرہ نے وسیعت کی تھی ایک مرتبہ غسل دے رہے تھے چیخ مار کے روئے اس گفت کوئی نہ پوچھ سکا کسی ہی حتمت نہ ہوئی پرسوں کے بعد اسمہ ملتے ہو میں اس نے پوچھا اے فاطمہ خیبر بڑے بڑے بار کے جیلے آخر سیدہ کو غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے کیوں روئے تو علی پھر روئے پھر روئے اور کہہ لگے دیکھو رہنیس کے بندرے ہمیشہ احدیات کے ساتھ پرپوس کیا کرو علی نے یہ کہی کہا مجھے پتا گئی تھا علی نے رو کر کہا اسبہ زہرہ نے مجھے بتایا گئی پہنوشی کس کا بازو زخمی خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے خدا تمہاری آنکھوں پر رحمت نازل کرے دو جبلے سلو پڑلیس تو ہو گئی لیکن روایت کا مکبل کرو علی راتوں کو آتے تھے اس بیرہ پھل کو لکالتے تھے آنکھوں سے لکالتے تھے سسکیوں سے رو ہوتے تھے سسکیوں سے رو ہوتے تھے سمجھتا ہے آپ سسکیوں سے کیوں رو ہوتے تھے علی سسکیوں سے کسی لیے رو ہوتے تھے کہ علی کے رونے کی آواز زہرہ نہ س penis علی کے رونے کی آواز زہرہ نہ سن لکھ ایک دل دل چڑھنے کا وقت تھا ابھی سورج پھیلا نہیں تھا ایسے بے ایک برطبہ زہرہ جو باپ گریہ کرتی تھی علی گھر آئے تو علی سے کہلے لگی یا اب الحسن مجھے بابا کے پیرہل کی زیارت کرا دی مجھے بابا کے پیرہل کی زیارت کرا دی آپ کو معلوم علی نے کیا کہا علی نے کہا پلتے رسول آپ سے دیکھا نہ جائے گا آپ سے دیکھا نہ جائے گا اتنا کہنا تھا زیارت عجیب کے پڑا کہا کہا یا اب الحسن آپ کو میرے ہاں کی قسم یا اب الحسن آپ کو میرے ہاں کی قسم بس اتنا کہا علی آگے بڑے صندوق کو کھولا جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت بجرے میں حسن ہے حسن ہے حسن ہے زہلہ میں کلسوں میں اسباہ فرزہ علی نے صندوق کو کھولا صندوق سے گرتہ لکھالا ہو گئے بجلس گرتہ لکھال کے آنکھوں سے لگایا علی روئے اس کے بعد ہے لی نے ہاتھوں پہ ایسے ایسے کرتے کو رکھا اور سیدہ کی بھائی اور پڑھایا کرتے کا بڑھالا تھا زہرہ لکھ کرتے کو ہاتھوں پہ لیا اپنے چہرہ اقتص کو کرتے پہ رکھا اور چیخ مارکے روئی اور آواز بھی ہائے بابا چیخ مارکہ روئی اور کہتا ہے بابا اور سیدہ کو غش آ گیا سیدہ کو غش آ گیا کاش کہ کبھی اس کی تفصیل کتی پڑھی جائے کہ تاریخ اہلِ بہت میں کس کس کو کب غش آیا ہے سیدہ کو غش آ گیا غص افاقہ ہوا پھر پرتے پہ چہرے کو رکھا پھر سیدہ چیخ مارکہ روئی واقعہ تو ختم ہو گیا میرا دل چاہتا ہے پہ دو جھگلے میرے سن لو پہلی استمام ہو گئی میں اس شہزادی کی بارگاہ پہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی باب کے کچھ دلوں کے بعد باب کا کرتہ دیکھا تھا اس کرتے پہ تلواروں کے چاک تو نہیں تھے اس پہ تیروں کے نشان تو نہیں تھے اس پہ زہو تو نہیں لگا ہوا تھا ہائے حسین کا کرتہ زہنم لے کے آئے خدا تمہیں نہ رولائے کسی غم بے سوا غم بے حسین کے خدا نہ رولائے کسی غم بے سوا غم بے اہلِ بہت کے ہو گئی مجلس آخری فقرہ سن لو تم کیسے سنو گے مجھے نہیں بتا میں ہاتھوں کو چھوڑ کے کہوں بی بی کرتہ آیا تو کرتے پر آپ نے کرتہ باب کے بعد دیکھا تلواروں کے چاک تو نہیں تھے تیروں کے نشان تو نہیں تھے لہو کو نہیں تھا حسین کا کرتہ تلواروں کے چاک تیروں کے نشان لہو لگا ہوا تھا ہاں رسول کے کرتے پہ تلواروں کے چاک تو نہیں تھے تلواروں کے چاک نہیں تھے تیروں کے نشان نہیں تھے لہو لگا مگر بے کی تو بہت زخمی تھی بازو زخمی کمر جکے ہوئے پہلو لگستہ سر پہ پٹے ہوئے ہاں 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 موسیقی موسیقی موسیقی